اللہ مخلی اعلاقی جناب محمد مماردہ آلی صلی اللہ محمد ممباردہ شریعت کی دنیا پاٹ ارکان پر ہے نماز تلیمہ نماز روزہ زکاة حج حج اس کو کہتے ہیں بنی الاسلام علاقہ کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کرو یہ شریعت کے پانچ چکون ہیں ہر ایک ایک رکن کا ایک مرکز ہے ایک محبت مسلمن فقط پہلے کلمہ کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان سیمانی روحہ جیسے دو دنوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے قہد کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی کٹھا رہیں گے اسی طرح بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ایک ایک قہد کرتا ہے سیمانی روحہ کرتا ہے کہ اللہ ایک ایک آپ تحقیقی عبادت کروں گا آپ کی میرے مالک و خالق ہیں آپ کی ذات اور شفات میں میں کسی کو شریک نہیں کروں گا میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ کی کی ہوگی اور میں اپنی زندگی آپ کے حقیقے حقوں کے مطابق بزاروں گا میں آپ کو سامنے سر جھکاتا ہوں میں کلمہ قلمہ میں جو کروں گا آپ کو سیاری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہو شریعت کے مطابق بزارکتاد یہ کلمہ کا دنیا کی محور اور مرکت اسی کلمہ کے پرنے پر اللہ تعالیٰ ایک سے خصوصے ہیں کہ سو سال کے بھی گناہوں کے جنہیں ہو اللہ تعالیٰ اُن تمام گناہوں کے معاف پر چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھا ہے تو ایک پرشتہ کا اس کے کلمے والے عمل کو لے کر کلمے والے عمل کو لے کر اوپر ارس کی طرف جاتا ہے راستوں میں اُس کے ایک اور ملاقات ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آرہا ہوتا 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 ہے تو اوپر سے آنے والا پنشتہ ہے کہاں جا رہے ہو یہ پریشتہ کہتا ہے کہ ایک بندہ نے کلمہ پڑھا میں اس کا یہ عمل اللہ اور قلقات کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے جا رہے ہو پھر یہ دوسرے میں پرکتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو تو جب یہ پوچھتا ہے تو اوپت میں آنے والا پوچھتا بتاتا ہے کہ جسی بندے نے کلمہ پڑھا اس بندے کے لئے بخشش کا پیرام لے کر جا رہا تھا تو الاسلام یحجم ماتان یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس سے سہلے کے لئے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اب ایک کلم پھیڑ کر تاری ہٹائیں معاف کرتی گئیں یہ کوئی چھوٹی بار تو نہیں اس لئے یہ کلمہ بندے اور اس کے سربت دوار کے درمیان ایک سیمان وفا مندہ اپنی اللہ سے اہد کرتا ہے اس لئے کلمہ پڑھنے والا اللہ بڑھا تیارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن علیہ وسلم افرمایا اللہ دلیل لذین آمن اللہ دو وقت ایمان والوں اب ایمان والوں کے لئے 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 بڑا اعظام کیا ہو سکتا ہے حق تو یہ بنتا تھا کہ لو کہا جاتا تھا ایمان والے والا کے دوست ہیں جو پہ چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑوں سے دوستی کی طمنہ رکھتے ہیں مگر اللہ حضرت کے خضل اور کرم کے کیا تہلے کتنے وہ مہربان ہیں اور باتیں ہیں اللہ حضیل لذین آمنو اللہ دوستے ایمان والوں بندوں کے لئے اس کو بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتے ہیں تو کلمہ کا مرتب اور محور بندے اور اللہ کے درمیان محمد کا اہد ایمان وفا تو اللہ تعالی ہمارے محبوب ہیں یہ محبت کا ایک کرلو کیا بندے اور اللہ کے اللہ اس کے بعد ہے دوسرا رکن نماز نماز کا مرتب اور محور بندے کا اپنے سربت دیار کے سامنے آج جیس کی ظہار کرتا اپنے آپ کو چھوٹے ہیں دیکھیں عدب کتین سوٹے ہوتی ہیں انسان کبھی کسی کے عدب میں کھڑا ہو جاتا ہے یا عدب میں جھک جاتا ہے یا سجدے میں سر جالتے ہیں نماز میں عدب کیوں وہ تینوں کے حقیتے ہیں اللہ نے جمع فرماتا ہے ہم قیام میں آتبان کے پارے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں اور رکو میں جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو دلیتے ہیں اگر آپ اور کریں تو مختلف مخلوقات کو اللہ تعالی نے مختلف صورتوں میں پیدا کیا جیسے درختوں کو اللہ تعالی نے قیام کی حالت میں پیدا کیا ساری زندگی قیام کی حالت میں رہتے ہیں چوفائیوں کو اللہ تعالی نے رکوب کی حالت میں پیدا کیا ساری زندگی رکوب کی شکل میں رہتے ہیں اور کیروں کو مکوڑوں کو اللہ تعالی نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا اور پہاڑوں کو اللہ تعالی نے پیدا کی شکل میں پیدا کیا جس مخلوق کو جس شکل میں پیدا کیا ساری عمر اسی حالت میں رہتے ہیں انسان کی کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ کو عطا فرما دیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام سے لے کے قادموں دیکھنے تک سکری عبادتوں کا مجموعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش پر کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے قیام کی حالت میں قدر دیا ساری زندگی وہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں کچھ کو رکوب میں پیدا کیا رکوب میں رہتے ہیں کچھ کو سجدے میں پیدا کیا وہ سجدے میں کچھ تیاریات کیا جو جس شکل میں پیدا ہوا وہ اسی ہی حالت میں پوری زندگی اللہ کی عبادت پاکتا ہے ایک انسان ہے آنے آنے کہ جس کو اللہ حالی بلتنے تمام اتحادات مجموعہ اللہ حالت تو نماز حقیقت میں اللہ کے سامنے آجزید خشو اور خضور اس لیے انسان مجموعہ داخل ہو اور ہستا مسکراتا داخل ہو تو اللہ کو ناپکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائیٰ اولائکا مادان لہم اینید خلوہا اللہ خوئیتی کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میرے گھر میں داخل ہوتے کہ ان کے دلوں پر اللہ جلالت حقیقت میں داخل ہوتا اس کی عظمت ان کے دل پر چاہی ہوتا چنانچہ صحیح علیہ اللہ جب بچے داخل ہوتے انہیں زغنگ دیل ہو جاتا کسی نے کہا شیئے خدا آپ کو بڑے مقامات پر نہیں فرمائے تمہیں پتہ ہے کہ میں کس دربار میں داخل ہوتا اس ذات کی عظمت کو دیکھو تو نماز ماللہ تعالیٰ کے سامنے آج زی ظاہر کر اس لئے اگر سجدے میں نیچے گھاس اور ایک آدمی گھاس کے سرے پر اپنی سشانی ٹکا آکے پھر اٹھ جاتا ہے تو اس کا سجدہ دالی ہوا کتابوں میں یہ لکھا کہ اس کو سجدے میں کر اتنا جھکانا چاہیے کہ نیچے سے زمین کی سختی محصول ہونے لگ یا کئی مرتبہ موتے دالین بچے ہوتی ہیں یا بالفرز رضائی ہی بچی ہوئی ہے نماز پر نہیں ہے تو اگر اوپر اوپر سجدہ دالی ہوا سجدہ آدھا کرنے کے لیے سر کو اتنا جھکانا کہ نیچے سے زمین کی سختی محصول ہو اس حد تک سر جھکانا ہے اس کے پیچھے ریزن ہے ریزن یہ کہ اب سر جھکانے والے نے سر کو اتنا جھکایا کہ جھکانے کی انتہا کر دی اللہ نے اس حالت سے کتنا اٹھانے کی انتہا کر 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 سر 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 زیادہ قریب ہوتی اس لئے ایک آدمی اگر نماز میں حض پڑے وضو بھی ٹوٹ جاتے نماز بھی ٹوٹ جاتے یہ یہی کہ نماز ٹوٹی نہیں سر تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی وضو بھی ٹوٹ اس لئے کہ اب تو تمہیں خوف صدا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ آجزی کے ثلاث تو کلمے کا مرکز اور محبر کیا ہوا بندے اور اللہ کے ترمیان ایک معاہدہ محبت تھا پیمان وفا ہو گیا بندے کی سر اور نماز کا مرکز محبر کیا ہوا بندے کا اللہ تعالی کے سامنے آجزی اس لیے فرمایا قَقَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَوْلَاتِ حَوْمِنُونَ خُشُو اور خُضُو تعدیلِ اردان کے ساتھ نماز پرے تحمل مزاجی کے تار 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 تیسرا رکن ہے روزہ روزہ کا مرکز اور محبر ہے کہ بندے کے اندر تقوی سیدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اگر ایک مہینے میں ہمارے کہنے پر تم نے جائز جیلوں کو چھوڑ دیا آنا جائز تھا پینہ جائز تھا پیوی سے مل بلا جائز تھا لیکن رمضان کے جنوں میں مد آ تو فرمایا میرے بندے جب ہمارے کہنے پر تم ایک مہینہ کے لئے جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو بقیہ سال میں ہمارے کہنے پر ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے چھوڑ روزے کا مقصد لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون مُون تاکِ تمہارے اندر تقویٰ آجی چوتی چیز ہے زکار مال کی زکاة ادا کرنے اب مال کی زکاة ادا کرنے کی منشاہ یہ ہے کہ مال بھی پاک ہو جائے اور دل بھی ساکھ ہو جائے زکاة کی ادا کرنے سے انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی ساکھ ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھا دیکھا اس لکات ادا کرنے سے مال بھی پاک اور دل بھی دا ماشاءاللہ یہ اصل مقطود پانچ ماں رکن ہے حاج حاج کبھی ایک مقطع جائے وہ کیا کیا بندے کا اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے اے اللہ میں آپ کتنا چاہتا میرے دل میں آپ کتنی محبت اس محبت کے جذبے کو ظاہر کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمی شکل میں بنا دیا جناز یہ فرمایا کہ اچھا تم میرے گھر کی طرف آنا چاہتے ہو بہت اچھا آؤ مگر سب بند کراؤ یہ جو لباس پہنچ می یہ میرے سامنے نہیں چاہتے سب دیکھو بد دو چادر میں لپک لکھا جاؤ تمہیں زیب ادیدر سے کیا واقع جو آج ہوتا ہے وہ تو دیوان کی حد تک اپنے محبو کو چاہتا ہے اور دیوانے وہ نو تلک نہیں سوارتے وہ اپنے محبو کے عشق میں اپنے ہوشی ہوشی ہوئے ہوتے تم اس طرح سے آؤ اے اللہ بال بڑھ جائیں گے فرمایا ہرگز نہیں کاٹ سکتے ناخن بڑھ جائیں گے ہرگز نہیں کاٹ سکتے اللہ جسم میں کتینے کی مہک ہوگی تمہیں کچھ بھولی لگا سکتے اس لیے کہ دیوانوں کو انجلوں سے کیا ذر خودے تو بس محبوب کی محبت چاہیے محبوب چاہیے لہٰذا تم اس طرح احرام باندھو اور میرے گھر کی طرف آؤ اور یاد رکھو کہ جو مجنون لوگ وہ آئیں بھرتے اپنے محبوب بھی آدمی تم ویسے لمبی دانسیں لینے کی وجہ ایک تلویہ پڑھو ایک فکرہ کہو جس سے میری عظمت باہر وہ مہاری محبت اللہ وہ کون سا ہے کہا کہ تم یہ پڑھو لبی اللہ لبی حاضر اے میرے فرمت گار اللہ اب دیکھئے نا کیسے بن اپنے رب کے سامنے حاضر لبی اللہ لبی 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 ان الحمد والن نعم تلق وال بل لا لبی کل دیکھا اللہ حاضر آپ کی محبت کرتا ہوں آپ کی کسی غیر سے محبت نہیں لا شریق من دل میں کسی شیئر کی محبت نہیں نہ نفتانی نہ شیطانی نہ شہوانی اللہ میں نے سکبتوں کو توڑ دی متوں کو توڑ تخیل کی ہو کے پر سکبتوں کو توڑ دے چاہے جاہر میں اوپر ترکے یا تمہارے ذہن میں بیٹھے ہو کسی کی محبت غیر کی بیٹھی ہو تو میں توڑ دو ایسے تم میرے سامنے بن کر آؤ کہ تمہارا دن دوائی دے رہا اللہ میں سب لات منا سوڑ دی اور واقعی عقل من بندے کو حیثی کرنا چاہیے تذالک جب عائد الرجل اللہ 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 حضرت کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا تفت چنانچہ گربار کر دی جو اکیلے آئے وہ بیوی بچوں سے جدہ ما باپ سے جدہ بہن بھائی سے جدہ دو ساہوا سے جدہ اپنا دی تھی چھوڑا دیا سرما آؤ بھئی میری طرف اس لیے کہ محبوب کی محبت پر سب تو چھوڑنا پڑ جاتے تم چھوڑو سب سب کو اور میرے سمجھتے ہیں نا اس لیے جب جو آجی آفت میں ملیں تو ان کو چاہیے کہ مطافہ کریں اور پھر کل بیہ بڑھیں پھر عالی حالی کوئی سے پوچھیں میری محبت کا تذکرہ پہلے بعد میں اپنے حالی حالی سب آدھ قدم قدم سے اللہ حضرت کی محبت کہ پھر ایک کیسی جگہ پہتا دیا جہاں وقت بھی بڑا حرمت ہو اللہ اور جگہ بھی بڑی حرمت والی اب یہ جو حدود حرم ہے بڑی حرمت والی جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جس اللہ نے بڑی حرمت بکی ہے اور مہینہ بھی دل حج کا کار بات حرم یہ چار مہینہ حرمت والے تو وقت بھی دیکھو حرمت اور عزت والا اور جگہ کو بھی دیکھو عزت والی اور حاج کو کہا تم ریسے ہی نہیں آئے احرام باندھ کے آئے لہذا تم بھی حرمت والے بڑی تین حرمت ہی کچھی کر دی وقت بھی حرمت والا جگہ بھی حرمت والی اور حاج کو کہا تم بھی احرام کی حالت ہو لہذا میرے در پر آئے ہو تم مانگوگے تم دامن خیلاؤگے تم مانگنے کا مزہ آئے گا اور میں پروردگار تم دیکھ راضی اور خود ہو جاؤ تو حاج کا بنیاد مقصد اللہ ربی عزت کے ساتھ محبت کا اظہار اب جب بندہ محبوب ملتا ہے تو جی جاتا ہے مطافع کرے تو مطافع کا مقام حجر عزت کو بنا دی حدیث پاک میں آتا ہے حجر عزت یمین اللہ زمین میں اللہ اتایا آیا لہذا جو حجر عزت کو اسلام کرے جو یعوی اللہ حضرت مطافع کر لیا ہر بندہ تو مصافع کری نہیں شکتا اتنے فیڑ میں کوئی بندہ کہے اللہ قریب جائی نہیں شکتا قریب والے محبت کے نشے میں مجھے تو اتھا کے پھینک دیں گے عورتیں کہیں اللہ مردوں کا مجبعہ ہم تو قریب جائی نہیں شکتی فرما آج تمہیں بھی صحیحہ رکھا اور اپنے ہاتھوں کو گھوسا دے لو یہ کلام ہے جیسے اس دنیا میں بعض اوقات دور سے بچے کو فلائنگ دیتے ہیں تو اللہ رب نے دور والوں کے لیے فلائنگ اس کے ذریعے محبت کے ادھار کو آسان فروا مگر فرما دیکھو جس محبت تشوم 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 ایک چھوٹا بچہ اس کو دیکھ کر تو ہر عورت اس کو اٹھا لیتی ہے بوسا دیتی ہے ایک اس لکھے تو ماں بوسا دیتی ہے ماں کے بوسے میں اور عام عورت کے بوسے میں بڑا فرق ہوتا ہے بڑا فرمایا تم حجر ارکد کو بوسا تو دے گے مگر یہ بوسا محبت کا بوسا ہو ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے جنان کی حجر سے پاک جس طرح ایک سرے کے سامنے بتا جاتا ہے تو اس کے سینے کا ایک سرے نکلا پتا چلتا ہے داکٹر کو اندر گیا جب آدمی حجر ازوط کا استلام کرتا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا یہ ایک دیکھا جائے گا اچھا یہ دنیا میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزار گزار اب سوچئے کہ حجر ازوط کے اسلام کے وقت ہمارے دن کی محبت کی کیا قیسیت تو نہیں چاہی سبحان اللہ نبی رہی اسلام نے حج رحمت کو بہت دیا آج ہمیں بھی یہ تو یہ نہ سوچ اگر ہم دور ہیں نہیں محبت کا ازار کرنے تو اس محبت کے ساتھ وہ ساتھ دیں پھر فرمایا کہ لوگ چاہتے ہم اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچیں تو دروازے کی چوکر پکڑ کے بیٹ جائے کہ نہ ہم ہری لیں نہ کھلیں جب تک دروازہ نہیں کھلے گا فرمایا آؤ آؤ اس بیت اللہ کا جو دروازہ ہے تو اس کی تحلیف کو پکڑ لو جو آم 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 چنانچہ نبی ریسی ساتھ سام سے بیت اللہ کی تحلیف کو پکڑ نہ اور اور کچھ جو منہ بیت سام بیت سام زیلیف کو پکڑ کے مانگو جسا مانگ سکتے ہو اے اللہ کبھی تو محبوب کے دامن کو پکڑ نے بھی مزہ آتا ہے اللہ رب ریسیت نے افیت اللہ کے اوپر غلاف کروا دیا سوال اللہ غلاف کو پکڑ کے یوں محسوس محبوب کے دامن کو پکڑ کے مانگ رہا اے اللہ محبوب کے طاق پر لپٹنے کبھی مزہ ہم کہتے فائن فرمایا حج اور بیت اللہ تکروازہ اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہتی فرمایا جب تم آکر ملتظم سے لپٹ جاؤ گے تم محبوب حقیقی سے ملتظم اور آپ صلی اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ اوچھے تھے اور آپ صلی اللہ کی آنکھوں کے آنسو ٹھپک رہے تھے جب اس محبت کے ساتھ معان قدر کے پیچھے ہٹے عمر میں خطاب لانو نے دیکھا کہ پیانے حضی صلی اللہ صلی اللہ مبارک آنسو ہیں تو حیران ہوئے نبی رجل نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے اللہ حضی کی محبت کا اظہار کیا جاتا تو دیکھیں اس کے ذریعے اللہ نے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ بھی بنا دیا دیا پھر دل میں یہ بات آتی ہے ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع تو نہ ملا اللہ رب نے اپنے حضی کی امت کے لیے یہ توڑا بیت اللہ کا جو حصہ تھا اس کو اوپن رکھوا دیا اس کو حتیم کہتے ہیں تیازہ آجی جب حتیم میں داخل ہوتا ہے تو گویا اس کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اللہ سبحان اللہ تو محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھا دیا اب دیکھئے کہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتے اللہ حضی جنہ اور کریں کہ اللہ حضی کو جو چیز پسند آتی ہے اللہ تعالی اس آنے والوں کے اندر اس عمل کو جاری کروا دی جارہ گوھر کی جی تی سفا اور مروہ کے درمیان دوڑی اور ان کا دوڑنا اللہ کو پسند آگیا اللہ تعالی نے ان کی اس دوڑنے کو اج کا ایک ایس بنا تر قیامت تک کیلئے اس کو جاری پسند آگئی آجرہ سامرہ کا دوڑنا صفحہ تے اتر کر مروہ مروہ تے تفا پسند آگیا عمل کو جاری کر دی مجھے دکھاؤ یہ عمل بار بار کر مجھے اچھا لگا یہ عمل میری بندی نے میری محبت پر ڈھوک عمل کی سینا ابراہیم علیہ سلام نے اللہ محبت میں اپنے بیٹے کی قربانی پیس کی اللہ کو یہ عمل پسند آگیا اللہ تعالی فرماتے سبحان اللہ ابراہیم وفدائینا ہو بھی بہن عظیم اور آگے کیا فرمایا سلام علی ابراہیم ابراہیم تم تر سلام سی ہو ہم اپنی زبان میں سمجھنے کی ساتھ ساتھ اس کا یہ انترجمہ بنے گا سلام علی ابراہیم ابراہیم تم جیتے رہو ہم دعا دے جیسے کسی کار کسی کام دیکھ جیتے رہو بچے بل یہی محبوب بنتا ہے سلام علی ابراہیم ابراہیم سلام بھی ہو مبارک تم جیتے رہو تم نے کیسی تروانی پیسٹر کے رکھ دی ہمیں جو پسند آگئی ہم نے تمہارے عمل کو بعد میں آنے والے جاری پسند سال ابراہیم کی سندر کو زندہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا جو جو عمل جوب کے محب کو ہمیں کیا جائے اللہ حضرت کو یہ عمل پسند سبحان اللہ نبی لیشہ سبحان اللہ آپ نے چواب کے پہلے تین چکروں میں عمل فرمایا اللہ کو عمل پسند آگیا اللہ تعالیٰ نے آنے والوں بنا رہی آج کوئی بھی آئے میں تو بڑا آج میں تو بڑا سلطی میں بڑا سلطی میں بڑا بڑا نہیں اپنی جگہ ان تین چکروں میں تو تمہیں اکڑ کے چلنا پڑے گا کبھی آپ پسند پر عمل پسند آج تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محبت میں دوب جو عمل کیا جاتا ہے اللہ بلی عزت کو محبت پسند پسند اسی لئے چھوٹا بچہ کوئی بات کر پہنا تو کیونکہ ماں کو محبت ہوتی ہے بچہ کا ہس نہ پسند آتا ہے بول نہ پسند آتا ہے بیٹھو ماں سے پاس ایک باتیں کرتے کرتے سکھے گی نہیں سننے والے سکھ جائیں گے کیا تماشا ہے ہر وقت یہی باتیں پاس فرما ہر وقت وہی باتیں سماری شروع کر دیتی اچھا اس پورے سفر کے اندر آجی نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر جناتی اللہ حرم نے یہ تو کی قطاع فرمائی کہ آج ہم ایک جگہ پر حاضر ہیں یہ اللہ حرم حرم حضر کا حم پر بڑا کرم اور بڑا احترام یاد رکھیں دنیا کا یہ جتور ہے کہ رشتالار کو منہ کر دیتا بھئی میرے گھر مت ہتا ہتا کہ نراض کی ہو تو آنے نے ٹی وی کو منہ کر دیتا میرے کمرے میں مرت آنے اسی کو دیتا ہے جسے کہ وہ راضی ہوتا ہے اللہ حرمت والی جگہ پر احرام باندھ کر اس حرمت والے وقت میں جب ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ حرمت ہمیں کچھ عطا فرمانا جاتا ہزار و سور نے من تکی بخار ہو جاتا بیمار ہو جاتے ویزہ نہ ملتا رکاب پی آ جاتی وہیوں پہ اللہ حرمت ہم نے دیکھ ہے بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسی ہوا مال کے دور پر آنا چاہتے چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب کتی بڑے ملک پہ آئے میاں بیوی بڑا مال کا نشاد اور انہوں نے گروپ پہ وہ لیا جو ماشاء اللہ شہانہ انداز سے حج کر وات ہے قدم قدم شہانہ معاملات اللہ کی شام دیکھیں کہ عرفات آنے سے نیلے دو دن ان کی طبیعت خراب ہوگی کسپیٹل پہنچ گئے بندہ ہے طبیعت طبیعت خراب ہوئی جاتی اب جب طبیعت پہنچے تو وہ اللہ سے ناراض جی میں اسے گھر کے لئے زیدار کے لئے آیا اسے مجھے بیمار کرتی اچھا ہسپتال والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جو آئی سی ڈیو میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کو ہم یوم عرف 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 ایمبلنس سے لے کے جاتے ہیں اور وقوع سے عرف کروا کر واپس جاتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے چونکہ وہ مریض بھائی حج کے لئے ہوتی ہم آپ کو لے جائیں گے کہتے نہیں مجھے نہیں جانا اللہ سے نار ذرا اندازہ لکھو اچھا جب اس نے منع کر دیا تو داکٹر نے اس کی بی بی سے پوچھا کہ جی آپ کو ٹھیک تو اگر آپ کے ہیں تو ہم آپ کے لئے انتظام کروا دیں کہ آپ عورتوں کے گروپ میں جائیں گی اور عرف آپ کر کے آئیں گی تا کہ آپ کو چنانچہ ہم نے دیکھا اتنا لمبا سفر کر کے آئے اللہ نے ان کو وقوب عرف آتما برمائے حسرت ہے اس مطابر مستر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو پر دل کے سامن اللہ آہ تو اس لئے یہ جو تینا کافیت مل جانا یہ مل جانے بلہ ہو یہ نہیں ہم آئے ہیں نہیں ہمیں اللہ حرم نے اپنے در پہ حاضری کے لئے قبول کر لیا ہم تو آج سب ہیں اس لئے مندے کو چاہیے کہ گھر میں اس نے کیا کام تو حرم میں رکھ ملا حرام ہمارے بدور سماتے تھے کہ رمضان کام کا مہینہ اور ذر حجہ حرام کا نمضان میں سلاف نے کی دوزے رکھ رکھ رہ خوب اللہ نے گھر کا دروازہ کھول دیا آج اس نے اپنے پاک بلایا کس کے لئے اپنے بندوں کو انہام اتا مانگو بندوں مجھ سے جس واقع لہذا یہ وقت ہمارے پاک انتہائی قیمتی کی یوں سمجھ لیں ہم اپنی زندگی کا پرائیم وقت گدار رہے ہیں معلوم نہیں اس کے بعد ہمیں لمحات ملیں گے یا نہیں کسے لوگ تھے پچھنے سال حج میں موجود آج دنیا سے چلے گئے پچھنے سال حج میں موجود کس سال آنے کی توفی نہیں آسکت نہیں تو جو ہمیں موقع اللہ نے عطا فرما دیا ہمیں اس وقت کی جدر گرانی کرنی چاہی شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم باتوں میں لگیں ایک دوسرے کے ساتھ سب سرے تنقیدیں اور بہت پاری دوسرے قاموں میں مشکول کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ وقت تو انتہائی رجوع اللہ کا مسئلہ کی طرح متوجہ رہیں اس کے ذکر میں ذکر میں یاد میں کسی کام میں لگے نہ غرض کسی سے نواز مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے یاد سے تیرے نام نام یہ زندگی کا وقت ایسے بدار کے جائیں سب دیکھیں اللہ رب محبت کے ساتھ عامال کرتا اب ہماری حصال یہاں پر ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک آدم کا نوکر تھا کتا ہی کر بیٹھا کتور کر بیٹھا مالک نراض ہو گیا اب جب مالک نراض ہو جاتے تو تیر نوکر تم کمیت ہے کہ ہاں مجھے ان کو منان ہے اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں تو وہ کیا کر کہ دور کے کام کے کام تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے بل اسی کیفیت کے ساتھ ہم یہاں وقت گزاریں دور دور کے عبادت کریں بھائد بھائد کے عبادت کریں زیادہ خوب یہاں پر ہم آگئے اب ہمارا حج یا تو حج مبرور ہوگا قبولیت والا حج یا حج مردود ہوگا زیاں یہ پوائنٹ جن میں رکھیے گا ہمارا حج دو میں سے ایک ہوگا جب شہنشاہ کے پاس کسی کو بلاتے ہیں تو بلانے کا دو طریقہ ہوتا ایک تو ہوتا ہے اس کو انعام دینا اپنا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ اچھا اس کو سزا دینا اس کو بھی در لیا ہوگئے اس لیے کئی دفعہ محب بھی لگ جاتی چنان ہمارے حضرت حضرت عبدال تو حج مبرور ہوگا جا پھر حج مردود ہوگا اب اس کو حج مبرور کروانے کے لیے ہمیں محنب کرنی ہوگی اللہ کے سامنے سکنا ہوگا ماقیاں مانگنی ہوگی اللہ کے سامنے آجزی کرنی ہوگی محبت کا احسار کرنا ہوگا حج مبرور بندی اور اس سے حج مبرور پر کیا عجر ملا سکان اللہ فرمایا راجہ یومن ولدت امہو کہ یہ بندہ اس طرح سے لوٹ کر واپس آئے گا یعنی اس دن گناہوں پہ پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا بہت ساری زندگی کے گناہوں پہ جنم دی یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتا اس لیے سور لگا دینا چاہی یعنی رفتہ کشی ہوتی ہے نا تو رفتہ کشی میں دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں کھیسری ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا بھئی نا بھئی اب یہ ایک ہی منٹ ہے لگا دو جو زور لگاتے ہو بتا جو ہی سمجھے کہ ہمیں اللہ نے یہ دو تین دن دے دیئے اب ہمیں اس میں ہمیں پورا زور لگا رہا ہے اللہ کو منع کے رہنے ہیں چنانچہ ایک آرابی جو وہ دعا مانگے لگے اے اللہ راضی ہو جا اے اللہ راضی ہو جا کافی دیر مانگتے رہی یہ دعا اور مانگتے مانگتے لگے اے اللہ راضی ہو جا اے اللہ اگر آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا سبحان اللہ ہم بھی تی طرح اے اللہ راضی ہو جا اور اے اللہ اگر راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا اللہ کو یوں منع کر اٹھنے اچھ طرح منائیں گے تو یہ حج مبرور بن جارے جائے چنانچہ ہمارے اتابر جب حج کے سفر پر آتے تھے تو حجی قیفیتوں کے ساتھ حج کرتے تھے اب لمبی چوڑی باتیں تو اس کو پرنی نہیں ہاں 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 ایک واقعہ عورت کا ایک واقعہ مرد کا پھر بات کو مکمل کرتے ہیں کہ ہمارے اتابر حج کیسے گھتے گھتے حسن برسی رحمت اللہ علیہ پر آتے ہیں میں ایک مرتبہ طواب کا جاتا ہوں میں نے دیکھا کہ ایک جوان الومد لڑکی ہے جو اوچی آواز میں اشعار پڑھ رہی پردے میں سیمیں تھی مگر جیتے اوچی دعا مانگتا ہے کوئی وہ اوچی آواز میں شیر پڑھ رہی اور اس کے اشعار اتنی محبت بھرے تھے کہ جیسے کوئی آج یہ کپنے محبوب کے لیے سیٹھپ رہا ہو اور وقت نہ گزر رہا ہو اور چین نہ آ رہا ہو ملکات کے مغیر میں نے جب یہ بات سمی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ بھٹی تم جوان الومد لڑو اس طرح کے آشکانہ اشعار اچھے نہیں لگتے دیو نہیں دیتے ہماری دبان سے کہ تم اوچی اوچے پڑھو کہنے کے اس نے میری طرح دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ حسن یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تواب کر رہا ہوں کہنے لگے تواب جو کر رہے ہو یہ بیعت کا تواب کر رہے ہو یا رب بیعت کی تجلیات کا تواب کر رہے ہو یہ بتاؤں گا ایک ہوتا ہے نا گھر کا تواب ایک ہوتا ہے گھر پر جو تجلیات اتر رہی ہیں رب بیعت کی تجلیات اس نے مجھے یہ کاؤنٹر کسن کیا کہنے لگی گھر کا تواب کر رہے ہو یا رب بیعت کی تجلیات کا تواب کر رہے ہو حسن وسیرہ امدلہ احسن پر آتے ہیں کہ میں نے اسے کہا میں تو گھر کا تواب کر رہا ہوں کہنے لگی جب اسے سنا تو کہنے لگی ہاں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا تواب کرتے ہیں جن کے دل کے دندہ ہوتے ہیں وہ گھر پر اُکرنے والی تجلیات کا تواب کر رہے ہو اللہ حافظ کہا شمدی زندہ دنوں کے ساتھ جائیں جائیں اور اللہ کے گھر کا تواب کر رہے ہو انہوں نے حق کا ارادہ کر لیا اپنے گھر سے چلے بلکھنے لے کے مقتہ مکرمہ پہنچنے تک ان کو اڑائی سال لگے کتنا وقت لگا اڑائی سال لگے ایک قدم اٹھاتے مسلح بچھاتے اور دو رکت نواز پڑھتے پھر اگلے قدم پر مسلح بچھا کے دو رکت نفر سد دو رکت نفر ہر ہر قدم دبر دو دو رکت نفر پڑھتے پڑھتے اڑائی سال میں مقتہ مکرمہ پہنچنے اللہ آپ کے کیسے جہانے والے قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آئے قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آئے اور جب یہاں آکتا تواب کیا تو مقامِ ذرعیم بے جواب آنگی اللہ لوگ تو فاؤں سے چل کے تیرے گھر کے پاس آتے ہیں میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آئے ہیں اللہ ہو رہا ایسے بھی اللہ کے جہانے والے پلکوں کے ساتھ چل کے اللہ کے گھر کا تواب کرتے ہیں جب انہوں نے تواب کر دیا تو کیا دیکھا کہ ادھر سے راضع بطریہ اللہ کی نیک بندی وہ بھی آگئی تواب کرنے کے لئے اب ابراہیم عدم رحمت اللہ نے دیکھا راضع کے اوپر اللہ کی خطوصی تجلیات سے نور آرہا وہ بڑے حیران راضع میں پلکوں کے بل چل کے آیا میرے اوپر تو انوار آرہ کے وہ کیفیت ہیں یہ تیرے اوپر ہے یہ کیا مطلع تو راضع نے جواب دیا ابراہیم تم سر نیاز لے کر یہاں آئے ہو اور میں یہاں پر دل نیاز لے کر آئی تم سر کی آج دلے کر آئے ہو میں تم سر کی آج دلے کر آئے ہو اللہ ربnat رباطل کو آج دل بہت پسند بہت پسند لیتنا اللہ کے سامنے کندہ اپنی آج دل کا اظہار کرidente اللہ کے اللہ کو یہ بہت پسند دل ایسے ایسے اللہ کے چاہدے والے سبحان اللہ انسان حیران ہو جناسی مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک مصطبہ اپنے گھر سے نکلا گرمیوں کا موسم اور دفہر کا ور چل چلاتی جو اس وقت پرنے بھی درختوں کے پتوں کے نیچے نو میں بیٹھ گئے جانور بھی سائے کے نیچے بیٹھ گئے انسان بھی گھروں میں بیٹھ گئے باہر تو ایسے جیسے سورج آگ بٹھا رہا مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر آنا پڑا فرماتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو میں نے گلی میں دیکھا کہ ایک معذور نوجوان جو دونوں تانگوں سے معذور ہے وہ اپنی سرین کے اوپر بیٹھا گھسٹا گھسٹا آگے چل رہا ہے آگے بڑھا ہے جب میں نے قریب آیا پہلے دیکھا پسینے پسینے شرابوٹا پسینے 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 کپڑے اس کے بالکل جیسے کسی نے دھو دیئے ہو کسی طرح گیلے اور گرمی کی وجہ سے اُس کے چہرے سرم سرک 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 جیسے جلدی جلا دی ہو گرمیوں اور وہ جا رہا ہے جا رہا ہے تکتی زمین کے اوپر کسٹا کسٹا کہنے لے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا کہا اے نوجوان تم کہا جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں ہنے کے لئے جا رہا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی کرویں چل چلاتی سرک اور اس وقت تم جا رہے ہو مجھے گھر آرام کر لو جب رات ہوگی ہمڈا وقت ہوگا تمہیں چلے جانا اس نے کہا اس نے کہا کہ والک والک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتے ہیں اور میں تو گفتتا ہوں انچ بھئی انچ آگے بڑھتا ہوں مجھے در اتفاق کا ہے کہ اگر میں نے درمیان میں وقتیں کرنے شروع کر دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اگر حج کا موسم شروع ہو جائے اور میں جا ہی نہ سکوں میں رہ نہ جاؤں گے وقت کم ہے میں نہیں رکوں گا میں جاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے میں تحاک کے بھئی نوجوان کوئی بات نہیں اگر تم جلدی جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے سواری کو بندوبست کر دیتا ہوں تم گھوڑے پہ اونٹ پہ سواروں کے جلدی پہنچانا کہنے لگی جب یہ بات میں نے کہی تو اس نے غصے سے بری طرف دیکھا غصے سے دیکھ کر کہنے لگا کہ مالک میں سمجھتا تھا آپ تو بہت کلمند ہوں گے سیسی بات آپ نے کی پوچھا پہ کیا ہوا آپ کہنے لگے یہ بتاؤ اگر کوئی نوکر اپنے مالک کو ناراض کر دیتے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو پسک کرنا چاہتا ہوں بتاؤ اسے گسٹ گسٹ کے جانا آنا لگتا ہے یا سواریوں کے سوار ہو کے شہانہ جانا چلٹتا ہے اللہ اکبر کس قیفیت کے ساتھ آتے ہوں گے کہ ہم تو اپنے مالک کے لئے ہم نے کسٹ گسٹ کے جائیں گے اللہ تجھے بنانے کے لئے آئے ہیں مانگنے کے لئے آئے ہیں تیرا فقیر تیرے در پر حاضر ہے میرے مالا عبد غابنو عبد غابنو عبد بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا تیرے دروازے پہ حاضر میرے مالا بڑی دور سے آیا ہو بڑی دیر سے آیا جب آپ نے توفیق حاضر مالا آپ کو منانے کے لئے آیا وہ فرماتے ہے کہ جب یہ بات چلا گیا میں حیرام کیسا نوجوان ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی شان مجھے بھی ہوتی سال اللہ نے حاج کی لیا اب جب دن شیطان کو کنکریاں ماری اور میں پیچھے آکھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے لگا ہوا تھا لوگوں سے پوچھا کیا ہوا وہ کہنے لگے جی کہ نوجوان ہے ماضور ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اور لوگ اس دعائیں 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 میں نے کہ جگہ تو میں بھی دیکھوں اللہ تیری رحمت شامل حال کی میں نے تیرے گھر کا ورد دیدار کیا اللہ میں نے وقوع پہ عرف بھی کیا مضلط بھی کیا میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اجھار بھی کر دیا میرے مولا اب تو قربانی کا وقت ہے یہ میرے کرتے کتنے بھی میرے باپ احرام کے قبروں کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ میں اس موقع پر اپنی جہان کا نظران پیش کر رہا چاہتا ہوں اس کو مقبول کر لے یہ الفاظ اس نے کہے اور اکبر اللہ سو برواز کر گے اللہ اکبر کذی ایسی محبت ہوتے آپ سے لوگ حج کر جب اس محبت کے ساتھ حج کریں گے پھر اللہ بہت انام بل دیکھیں ایک من لوہا ایک من ایک من لونہ ایک من اور ایک من مٹی وہ بھی ایک من وزن تو سب کا ورابط مگر سونے کی قیمت اور ہے لوہے کی قیمت اور ہے اور مٹی کی قیمت آ ہے آج تو ہم سب کریں گے لیکن ہمارے زندگی محبت پر بن حصر اللہ کسی پر لوہ کا بھاو لگائیں گے کسی کا سونے کا بھاو لگائیں گے اور کسی کو مٹی کے بھاو بھی قبول نہیں بھائیں اس لیے یہ جو ایک موقع ملا زندگی کا گولڈ دیان یہ جو سنیری لفظ کہتا سنیری موقع وہ بنہ ہی ایسے ہی موقع کے لئے یہ لفظ بنہ ہی ہے موقع کے لئے بس ہم سمجھیں اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ سنیری موقع دی گولڈ جان دے دیا میرے بندوں معاف کروالو اپنے گناہ اپنی نسلوں کے لئے ہدایت کے پیسے کروالو اپنا مطبل سوار لو تم میرے ساتھ محبت کا ادھار کروگے میں تمہارے لئے اچھائی کے فرقے کر دی مالک تو منانے کا موقع مل جائے نا ییسے کوئی افسر نراض ہو تو ماتحد کہت ایک مرتبہ مجھے بات کرنے کا موقع تو دے اور وہ کہتے ہیں جی نہیں دے سکتے تو روپ رہے کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ تو بات کرنے کا موقع دے دے بس یوں ہی سمجھے اللہ اپنے ایک مرتبہ اپنے گھر میں حاضر ہونے کا موقع تھا اب ہم اللہ کے سامنے اپنی بات کی دار محبت کے سامنے چنانچہ حضرت شبلی رحمت اللہ ایک حاضر گزرے ہیں ان کا ایک شاکر تھا ان کا ایک مریض تھا وہ کئی دن ان کے پاس حاضر نہ ہوا ایک دفعہ ملنے کے لئے آیا انہوں نے پوچھ سناو بھئی کیا بنا اتنے دن کہا غائب رہے انہیں کہا جی کیا بتاؤ میں تو حج کرنے گیا تھا اور حضر کی حضر یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام پاندھے کے لئے اپنے کپڑے اتارے پھے تو کیا اپنے اوپر سے گناہ و غلبات بھی تم نے اتار پار تھا یا نہیں حضرت میں نے تو اتار آ تھا اچھا یہ بتاؤ جب تم نے غسل کیا تھا تو کیا غسل تو اچھا یہ بتاؤ جب احرام پہنا تھا تو اپنے اوپر کٹوہ کا لباس بھی پہنا تھا یا نہیں نیت کی تھی حضرت میں نے تو نہیں کی تھی سرما ارما یہ بتاؤ جب تم گھر سے نکل کر فید اللہ کی طرف چلے تھی تو فکر روح اللہ کس کی کی قیفیت تمہیں دل میں محسوس ہوئی تھی اللہ کس پرار خیار کر حضرت یہ تو نہیں محسوس ہوئی تھی اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے حجر اسود کو گوسا دیا تو کیا محبوب کے ہاتھوں کو گوسا دینے کی لذت تمہیں محسوس ہوئی تھی حضرت یہ تو نہیں ہوئی اچھا ملتظم کے لپتے تھے تو محبوب سے معان کا کرنے کم مزہ پایا نہیں حضرت اچھا یہ بتاؤ وہ کو عرفات کیا تھا تو کیا تمہیں اللہ کی بار پر مل گئی تھی نہیں ملی اچھا یہ بتاؤ تمہیں شیطان کو کنکری مار کی تو کنکری مار کے ہمیشہ کے لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا کہ آج کے بعد میں نے نہیں مان نہیں میں نے اللہ کی بات مر میں نے تو شیطان کو ایسے دشمن نہیں جم جا اچھا یہ بتاؤ تم نے قربانی کی تھی تم نے نف کی خواہشات کو بھی قربان کی تھا اللہ میں اپنے نف کی خواہشات کو میرے تام نے قربان زبا کر ایسے تو نہیں کی آتھا نہیں حضرت مجھے ایسے تو نصیب نہیں ہوئی اچھا تواف مجھا کیا تھا جی کیا تو کیا محبوب سے جدا ہو تی وقت جو کیسیت ہو ہوئی تھی حضرت یہ کیسیت تو نہیں ہوئی برمایا اس کا مطلب یہ کہ تم نے حج کیا ہی نہیں آئندہ سال آخر جانا اور جیسے میں نے کپن مردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ کی کھا یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ پشیار ہو جاتے حرم میں مد کے محرم باہر اثرار ہو جاتے اللہ رب حضرت ہمارے اس کمل کو قبول فرمائے اب ہم نے انشاء اللہ کل کل حرفات کی طرف جانا ہے رات کے آراباد جائیں گے زہر سے پہلے آپ جا کے بے شک آرام کر لیں ریلیکس کر لیں آپ کو آرام دیں ہونا ہو تو لیں زہر کے وقت جب زہر کی نواز پڑھ لیں گے ہم اپنے خیمے میں ہی پڑھیں گے اس لیے جو لوگ مسجر میں جاتے ہیں وہ جمع بین ہم اپنے خیمے پڑھیں گے مگر زہر کے بعد مغرب کا وقت یہ سمجھیں کہ یہ ملکل کلائم ہے پورے سبر کلائم 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 کل زہر مغرب کلائم آئی اس میں آپ مستقل دعائیں مانگ جتنا چاہیں اللہ جتنا چاہیں اللہ اور پروردگار تو بہت دیتا ہے توٹے رشتے وہ جو دیتا ہے بات رکھے جو چھوڑ دیتا ہے اس کے خود لوگ کرم کا کیا کہنا لاک مانگ کر اُڑ دیتا تو پروردگار ہے بہت دیتا تو کل مانگ نیک وقت یوں سمجھیں کہ کل اللہ اور برزدت یہ ون وینڈو آپریشن ہے ہمجھے نا پوری کائنات کا ون وینڈو آپریشن جو اللہ کے سامنے درخواست دیں گے اللہ رب لیدر دیتی طرف سے افروول بھی لے گی تو کل دھور تنے کے مغرب کا وقت یہ اہم وقت ہوگا ہماری پوری زندگی کا ہمارے مقصر کے فیصلے ہوں گے یا ہم زندگی کی بازی جیت جائیں گے یا پھر زندگی کی بازی یہ ہر جیت کا سفر ہے اس لئے دل میں یہ نیت کرو کہ جیت نہ ہے ہم نے منانا ہے اپنے فرمت سب گناہوں سے خوفی مانگ نہیں ہے سب دل کے ساتھ اور اپنے رب کو خوش کر رہے دیکھا تھا یا پھر لینے عرفات کے میدان میں اس کو جنیل روطا تھا سر سے مکی ڈالتا تھا سرے سوالوں کی محنت آیا ہو تو جب اللہ رب نے مہانے بنا لی یہ بخشنے گے اور ہمیں یہاں پہنچا دیا تو پھر ہمیں بھی حاجرات تحجر میں اٹھتے اللہ دعائیں مانگے اور ایک محبت کے ساتھ جیسے دلہ روجوان خوشی خوشی بنا کے ساتھ چلتے نا کل اس طرح آپ میدان عرفات کی طرف چلیں اللہ رب رب رضی کی طرف جارہے میرے مالک سے مجھے وہاں طلب پر آلی جائیں پھر دیکھیں اللہ رب رضی کی طرف سے کہتی اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤ اے میرے مولا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤ سنا ہے کل تیرے در پر خجوم میں آشکہ ہوگا اے اللہ اشاق جمع ہوگے آپ کے در پر میں بھی ان میں حاضر ہونا چاہتا مجھے بھی ان میں بنا دی میرے دل میں بھی اپنی محبت ڈال پھر دیکھ یہ اللہ ہر حضرت کی طرف سے کیسی رحمت ہیں اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے پھر مغرب کے بعد آپ وہاں کچھ دیر آرام کر لی گی جب بسے آئیں گی انشاءاللہ وہاں پھر مدل پائیں رات وہاں کھریں گے دونوں نوازیں پھریں گے مغرب اور شاہ کی ست پجر کے بعد وقوب کر وہاں سے ہم سے یہاں آئیں گے اور اگلے دن کے آمال پھر ہوں گے انشاءاللہ اس کی سفر بتائیں گے اللہ رب حضرت ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمالے وآخر دعوانا سن سمد اللہ تھوڑی دیر کے لئے سب آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے کچھ حق کچھ اللہ حضرت کی